فرہ گوگی کی کمت چلی جب پیرنی نے اپنا جادو ٹوننا چلانا شروع کیا تو ہم نے اس وقت عمران خان جب پورے جوبن پہ تھا سب چیزیں جناب سپیکر ایک پیج پہ تھی ہم دوستوں نے اس وقت عمران خان سے اختلاف کیا اس کی پلیسیوں سے آپ نے آپ کو علیدہ کیا اور ہم نے کہا کہ جناب خان صاحب چیرمین صاحب آپ کی جو حکومت کرنے کا طریقہ ہے یہ غلط ہے یہ پاکستان کے لیے بھی بہتر نہیں آپ کی جماعت کے لیے بھی بہتر نہیں اور اس سے پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے وہ حکومت ایسی حکومت تھی جس میں سپیکر صاحب ڈی سی اور ڈی پیو چالیس سال سے میں سیاست میں ہوں لیکن ڈی پیو اور ڈی سی آج تک کسی حکومت میں کسی ظلے میں پیسے دے کے نہیں لگے بزدار کے دور میں ڈی پیو اور ڈی سی پیسے دے کے لگتے تھے اور پھر وہ جو جس ظلے میں جاتے تھے وہاں وہ کرپشن کی ایک تریخ لکھ دیتے تھے برحال ہمارا اختلاف چلتا گیا چلتا گیا آخر جب عمران خان نے ملک کا ستیان آس شروع کرنا شروع کر دیا خانہ خراب کرنا شروع کر دیا تو پھر اس کے خلاف جو تریخ عدمیت ماد آئی اس میں ہم نے برپور طریقے سے عمران خان کی مخالفت کی اور خواجہ صاحب میرے بڑے بھائی ہیں لیکن یہ ذکر کرنا بھول گئے کہ اگر آج ملک ڈیفارٹ نہیں ہوا تو اس میں جناب سپیکر ہماری جو یہ اپوزیشن ہے یا ہمارا خون بھی شامل ہے کیونکہ اگر اگر عمران خان آج وزیر آزم ہوتا تو ملک ڈیفارٹ کر چکا ہوتا اور شاید آج یہ جو اسیمبلی کا آخری دن ہے یہ دیکھنا میں نصیب نہ ہوتا لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اس ملک کا دشمن اور پھر اس نے جو نو مئی کا واقعہ کیا ہے اس کی جتنی بھی مضمت کی جائے اور ہمارے جو شہید ہیں ان کے جو مجسمیں جلائے اور توڑے گئے ان کی جتنی بھی مضمت کی جائے میں سمیتا ہوں وہ کم ہیں اس کے بعد یہ جو مجودہ حکومت بنی ہم نے ایک جو ہوتا ہے کہ ہر چیز میں مخالفت کی جائے ہم نے اس قومت کی جو جائز پلیسیاں تھی اس میں ان کا حمایت کی جہاں پہ ہمیں لگا کہ یہ غلط ہو رہا ہے اس کی ہم نے نشاندہی بھی کی اس کے باوجود میں یہ کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ میاں شبان شریف صاحب نے اس مشکل ترین وقت میں بھرپور محنت کر کے پوری لگن کے ساتھ ہمیں ڈفارٹ ہونے سے بھی بچایا اور ملک کے جتنے عدارت ہیں ان کو صحیح سمت میں کرنے کی کوشش کی جس میں وہ کافی حد تک کامیاب ہوئے ہم آج آخری دنیں اس اسیمبلی کا ہم آج بہت خوش ہیں کہ ہم نے اس ملک کو ڈفارٹ ہونے سے بچانے میں اپنا رول کی ادا کیا اس ملک کے عدارت تباہ ہونے لگے تھے ان کو بچایا اس ملک میں ایک چیز جو ہماری سوچ تھی کہ مہنگائی پہ کسی طرح قابل آئے بجلی کے بل جو ہیں وہ کابو میں آئے سوئی گیس کابو میں آئے لیکن وہ جناب سپیکر مہنگائی ایک ایشو ہے اور پہلے سے بڑھ چکا ہے اگر ہم اس میں حکومت جس طرح ڈلیور کرنا چاہیے تھا مہنگائی کے حوالے سے وہ ریزلٹ ہم نہیں دیکھ رہے وہ ہمیں ریزلٹ نہیں نظر آیا بجلی اب پھر جناب سپیکر ہمیں یہ کہا گیا تھا کہ سات رپے یونٹ بڑھنی ہے اور چودہ رپے یونٹ بڑھ گئی ہے میں امید کرتا ہوں کہ آنے والی نگران حکومت اور اس کے بعد جو ہماری منتخب حکومت آئے گی خدا کے لیے میں اپیل کرتا ہوں کہ پاکستان کے غریب عوام کو مہنگائی سے بچائیں یہ اس مہنگائی میں غریب آدمی کا زندہ رہنا مشکل ہو چکا ہے وہ اپنے بچوں کو نہ سکول بھیج سکتا ہے نہ دعائی لے کے دے سکتا ہے نہ تلیم دلوا سکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو دو وقت کی روٹی کھلانا بھی غریب آدمی کے لیے مشکل ہو چکا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس وقت سب سے ضروری قدم اٹھانے والا ہے نگران حکومت میں ان کو مہنگائی کو ڈریس کرنا پڑے گا جب تک مہنگائی کو ڈریس نہیں کیا جاتا پاکستان کے غریب آدمی کی مشکلات کم نہیں ہوں گی جناب سپیکر اور اس جگہ پہ میں آپ کا ڈریپٹی سپیکر صاحب کا کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جس اعلی طریقے سے آپ نے تمام ہوس کو تمام اسیمبلی کے بزنس کو جس اعلی طریقے سے چلایا وہ اس پر آپ خراج تحسین کے مستقع ہیں اور جس اچھے طریقے سے آپ نے تمام اپنے کلیکس کو موقع دیا اس پر بھی میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں مرزانتی البگ سپپ تمام مت چیئativos